سینئر اینکر پرسن اکرارن حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسامہ کائرہ کار حادثے میں جاب حق نہیں ہوا بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے اس نے اس قتل کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا ہے آئیے آپ کو اس کی تفصیلات بتاتی ہیں ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اکرارن حسن نے بتایا کہ گدرشتہ ہفتے ان کے ایک دوست کے صاحبزادے کا جرمنی میں ایکسیڈنٹ ہوا تو فوری طور پر ائر بیگز کھل گئے جب تک ماں باپ ہسپیٹل پہنچے اس وقت تک ان کے بیٹے کی طبیعی امداد مکمل ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیروں پر چل کر باہر آ رہا تھا اکرارن حسن نے کہا کہ کمرزمان کائرہ کا بیٹا اسامہ کائرہ سمیت روزانہ سڑکوں پر مرنے والے حادثے میں نہیں برتے بلکہ ان کا قتل کیا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار مہنگی لیکن گھٹیا کارے بنانے والی کمپنیاں ہیں خیال رہے کہ کمرزمان کائرہ کے جوان سال صاحبزادے اسامہ کائرہ جمعہ کے روز اپنے ابائی شہر لالا موسیٰ میں کار حادثے میں جاباک ہو گئے تھے اسامہ کے ساتھ ان کے دوست حمزہ بٹ بھی اس حادثے کی نظر ہوا تھا ایک اور صحافی احتشام الحق نے ٹویٹر پر اسامہ کائرہ کی گاڑی کی حادثے کی رپورٹ شیئر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر گاڑی کا ائر بیک کھل جاتا تو اسامہ کائرہ آج زندہ ہوتا احتشام الحق نے کہا کہ اگر لاکھوں روپیم مالیت کی کچھرا اور کاغذ مما گاڑیوں پر پبندی لگا دی جائے تو ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بنی گیل بیل کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں